بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم پردو جماعت نحم کا آج ہمارا لیکچر نمبر بارہ ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد پڑھنی ہے میرے پیٹے حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی جائے اسے ہم نظم حمد کہتے ہیں نظم حمد موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے حیت کے اعتبار سے نہیں حیت کے اعتبار سے آپ اس کو کسی بھی حیت میں آپ مسنوی کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو غزل کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ آزاد نظم یا پابان نظم یا مورا نظم کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ جو خیالات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان ہو تو اس کو ہم نظم حمد کہیں گے اب میرے بیٹے نظم حمد دیکھئے گا ہمارے سلیبس میں جو نظم حمد شامل ہے وہ خاجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے میرے بیٹے خاجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 عیسیٰ میں ان کا انتقال ہوا اگرچہ ہمارے سلیبس میں اس بار جو ہے وہ مصنف یا شعراء کا تعرف شامل نہیں ہے لیکن خاجہ حالی کے بارے میں بات کیے بغیر ہم ان کی نظم کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے خاجہ الطاف حسین حالی اردو عدب کے اناثر خمسہ میں شامل بزرگ ہیں اور ان کو کئی حوالے سے اولیت کا درجہ حاصل ہے اگر اردو سوان عمری کی بات کی جائے تو پہلی بقاعدہ سوان عمری مولانا الطاف حسین حالی نے ہی لکھی پہلی اردو عدب کی سوان عمری کا نام ہے حیات سادی جو کہ 1883 اسوی میں لکھی گئی اور مولانا حالی کے کلم سے یہ سوان عمری نکلی اگر اردو تنقید کی بات کی جائے تو جدید اردو تنقید کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مقدمہ شعر و شائری سے ہوتا ہے اور وہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے اگرچہ مولانا حالی نے یہ کتاب کوئی الگ تنقیدی صورت میں تو نہیں لکھی تھی انہوں نے اپنے غزلیہ دیوان کا دیباچہ تحریر کیا تھا لیکن وہ بعد میں الگ کتابی صورت میں 1893 اسوی میں شائع ہوا اور اسے جدید اردو تنقید کا نکتہ آغاز تصور کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے میرے بیٹے مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ ایک اچھے نصر نگار ایک اچھے نقاد کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمال کے شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ حمدیہ ناتیہ شاعری کے خصائص پائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ قومی نظمیں بھی لکھی ہیں اور انہیں قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے قومی شاعری کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا ہے بارال آج ہم نے ان کی نظم حمد کا مطالعہ کرنا ہے تو ان کی نظم حمد میرے بیٹے دیکھئے گا قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندے نافرما ہے حمد سرا تیرا گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا ججتا نہیں نظروں میں یہاں خلعت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا تو ہی نظر آتا ہے ہر شیع پہ محیط ان کو جو رنج و مسیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدہ تیرا میرے بیٹے مولانا حالی کی یہ حمدیہ نظم جو ہے وہ غزل کی صورت میں تحریر کی گئی ہے مراد ہے کہ غزلیہ حیت میں غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے اور اس میں تیرا کا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے پہلے شیر کو ہم مطلع کا نام لیں گے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لگوی معنی تلو ہونے کے ہیں تلو ہونے کی جگہ کے بھی لیے جا سکتے ہیں اسطلاح میں کسی بھی غزل یا قصیدے یا نظم کا وہ پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوں کافیہ ہونا لازمی شرط ہے جبکہ ردیف ہونا لازمی شرط نہیں ہے مطلع کہلاتا ہے اب چونکہ یہ غزل کا سوریس نات کا اگاہ سوریس حمد کا ہم پہلا شیر دیکھیں تو اس کے دونوں مصرے وہ ہم کافیہ ہم ردیف ہیں اس میں سوا اور سرا کا لفظ جہاں پہ کافیہ کے طور پہ آیا ہے اور تیرہ کا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے پہلے شیر کے دونوں مصروں میں ردیف پائی جاتی ہے جبکہ باقی تمام اشار کے دوسرے مصرے کے آخر میں تیرہ کا لفظ آ رہا ہے تو اب میرے بیٹے پہلے شیر کی تشریح دیکھئے گا میرے بیٹے پہلے بشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں قبضہ اختیار کو قابو کو کہا جاتا ہے سوا کے معنی علاوہ کے ہیں بندہ نافرمان مراد نافرمان بندہ ہم دسرا اس کا معنی ہوگا اللہ کی تعریف کرنے والا اسی ارکا مفہوم دیکھئے گا بیٹے کہ دلوں پر اللہ رب العزت کو اس قدر قدرت و اختیار حاصل ہے کہ اس کا ایک نافرمان بندہ بھی اسی کی تعریف کر رہا ہے اب میرے بیٹے تشریح دیکھئے گا اصل میں خاجہ ارتاف صلح حالی اپنے اس شیر میں کہتے ہیں کہ میری کم آئیگی مراد ہے حالی کی کم آئیگی کا اطراف حالی اپنی کم آئیگی کا اطراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بھرپور اظہار کیا ہے کہ اللہ رب زلجلال جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کے اوپر اختیار رکھتا ہے کہ حالی جیسا نافرمان بندہ بھی اس کی حمد و سنا بیان کر رہا ہے حالی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ حالی اللہ کی فرمابرداری کرتا حالی بھٹکنے والا تھا حالی بھٹک جاتا اس کو اتنی توفیق نہیں تھی یہ تو مالک رب زلجلال نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ بھی اپنے مالک کا اپنے رب زلجلال کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے اسی کے قبضہ قدرت میں اپنے آپ کو بتا رہا ہے اس کی تعریف و ستائش کر رہا ہے تو تعریف و ستائش کرنے کے پیچھے بھی خود رب زلجلال کا ہاتھ ہے اس نے خود یہ توفیق اطاقی اور کسی شاعر نے کہا کوئی صورت بات کہی ہے کہ تُو نے مشتخاق کو بخشی زیائے آفتاب اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اگرچہ انسان خطا کا پتلہ ہے اس لیے اس کا وجود گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے لیکن رب کی رحمت اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتی ہے اس کی مغفرت اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو قبول کر لیتی ہے اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو اپنا بنا لیتی ہے اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دیتی ہے وہ کسی شاہر نے کہا خوبصورت بات کہی ہے کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا دراصل اس شیر میں خاجہ طاف سے نحالی اپنے گناہگار ہونے کا اپنے خطاکار ہونے کا اپنے سیاہکار ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے گناہوں اپنی ان ساری چیزوں کے بعد اللہ رب زلجلال کی اختیار بتاتا ہے کہ یہ اس کی کرم ہے کہ میرے گناہگار ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے قبول کر لیا ہے اس نے مجھے اپنے در پہ آنے کی توفیق دے دی ہے ورنہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ کے وہ مالک رب زلجلال کے راستے پہ چل سکتا مالک رب زلجلال کی طرف وہ اپنا مو پھیر سکتا یہ میری ہمت میں کہاں تھا یہ تو سارا اس رب زلجلال کی توفیق اور اس کے کرم کی وجہ سے ہوا ہے دوسرا شیر میرے بیٹے دیکھئے گا کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا مشکل الفاظ کے معنی میرے بیٹے دیکھ لیں گو اگرچہ کو کہا جاتا ہے مقدم پہلا ضروری برتر حق واجب کو بدل کو ثابت کو کہا جاتا ہے میرے بیٹے سوری بدلہ مفہوم دیکھیں میرے بیٹے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلا فرض ہے مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے آجیز ہے شاعر نے کیا کہا ہے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا مولا اداف سنالی کہتے ہیں اگرچہ سب سے پہلا ضروری اور اولین بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہئے اس مالے کے رب زورجلال نے ہمیں انسان بنایا ہے اس مالے کے رب زورجلال نے ہمیں اکل کی دولت سے مالا مال کیا ہے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی ہے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل درجہ دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِيمِ میرے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے اللہ رب زورجلال نے انسان کے لئے زمین اور آسمان کو مسخر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو انسان کو سب سے پہلے مالک رب زورجلال کا شکر ادا کرنا چاہئے لیکن حالی کہتا ہے کہ انسان شکر ادا کیسے کر سکتا ہے مولانا حالی بیان کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہئے لیکن انسان کتنا حق ادا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ انسان اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن جان تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ تو مستعار چیز ہے ادھار چیز ہے ادھار واپس دے دینا کوئی احسان نہیں ہوتا میرے بیٹے میں آپ کو ایک معاشرتی زندگی سے مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو جو ہے کوئی چیز مثال کے طور پر آپ کو دس ہزار روپے ادھار دے اور اس کے بعد آپ اس کا ادھار چکا دیں تو یہ احسان تو نہیں ہوگا یہ تو آپ اس کا ادھار واپس کریں گے تو یہ جان بھی اگر ہم والے کے رب زلجلال کی رہا پر قربان کر دیں تب بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جان تو اس کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے یہ تو اس کی دی ہوئی ایک ادھار چیز ہے جو ہم اس کی رہا پر واپس کر دیں گے تو احسان نہیں ہوگا ابو مرزا صدی اللہ خان غالب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ جان تو اسی کی دی ہوئی ایک نعمت تھی تو حق جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میرے پیٹے اصل میں شاعر کہنا یہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے بڑا اظہار تشکر یہ ہے کہ انسان اس ذات باری تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدر سے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے اور جو ذات پاک ایسی محسن و مربی ہو اس کے احکامات کی حکم عدودی احسان فراموشی ہے اس لئے صرف اسی ذات سے محبت کرنی چاہیے جسے کبھی فنا نہیں کیونکہ وہ کسی شاعر نے کہا خوبصورت بات کہی ہے کہ محبت کرنی ہے تو خدا سے کر ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی کہ اس دنیا میں جو ہے وہ آپ کو صرف اللہ رب زلجلال سے محبت کرنی چاہیے اللہ رب زلجلال کو ہی سارا سب کچھ ماننا چاہیے اسی کی ذات کو ہی اپنا خالق ماننا چاہیے اسی کی ذات کو ہی اپنا حمدرد ماننا چاہیے اس کی ذات کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اور انسان پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگرچہ حق اسی کا ہی ادا ہم نے کرنا ہے لیکن کر ہم نہیں سکتے کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ جان قربان کر سکتے ہیں جان سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن جان تو اس کی دی ہوئی ایک مستعار چیز ہے تیسرا شیر میرے بیٹے اس نظم کا دیکھئے گا کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے ایک لفظ استعمال ہوا ہے میرے بیٹے محرم محرم کہا جاتا ہے جاننے والے کو واقف کو ایک لفظ استعمال ہوا ہے نامحرم نامحرم کہا جاتا ہے ناواقف کو یہاں کا لفظ مراد یہاں کے طور پر استعمال ہوا ہے بھید راز کو کہتے ہیں میرے بیٹے اس شیر کا مفہوم دیکھئے گا کہ اللہ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نا جاننے والا جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی کچھ بیان کرنے سے کاثر ہے میرے بیٹے مولانا عطا حسن حالی بیان کرتے ہیں کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کہ جس شخص کو اللہ تعالی کی آشنائی ہو جس شخص نے اللہ تعالی کو جان لیا ہے جو اللہ تعالی تک رسائی حاصل کر گیا ہے اس میں اور اللہ کے نا جاننے والے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے اللہ تعالی کی ذات کو پا لیا ہے اللہ تعالی کی ذات کو جان لیا ہے وہ اللہ تعالی کی محبت میں اس قدر مہو ہے کہ اسے کسی اور بات کے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں وہ حضرت سلطان بہو سلطان العارفین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو دم غافل سو دم کافر کہ اگر ایک لمحہ بھی میرا اللہ کی یاد سے آری گزرا ہے تو وہ لمحہ میرا کفر میں گزرا ہے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں وہ اللہ کے نام کے سوا اللہ کی یاد کے سوا اللہ کی بات کے سوا کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اس قدر اللہ کے ساتھ مہب ہوتے ہیں کہ دنیا سے انہیں کچھ بھی لینا نہیں ہوتا دنیا کی گرز و غائت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کو دوسروں کو نہیں بتاتے کیونکہ دوسروں سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لیے حالی کہتے ہیں کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا جس بھی شخص نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو صحیح طور پر جانا ہے اس نے آج تک کوئی بات نہیں کی اس نے کوئی چیز نہیں کی وہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا ہے تو ہمیں دل کی آنکھ کو کھولنا پڑے گا ظاہر کی آنکھ سے مالک ربز الجلال کبھی نظر نہیں آئے گا ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس حوالے سے کہ دلے بینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں میرے بیٹے انسان کو دل کا نور تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دے جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت ریاضت اور مجاہدے میں گزارتا ہے جب اس کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کسی قدر معرفت حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ اس قیفیت کو بیان کرنے سے کاثر ہوتا ہے جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی نصرار و رموز کو پا لیتا ہے وہ کبھی بیان نہیں کر سکتا وہی بات سلطان معرفین والی کہ جو دم غافل سو دم کافر کہ اگر ایک لمحہ بھی میرا اللہ کی یاد سیاری گزرا ہے وہ لمحہ میرا کفر میں گزرا ہے اس لیے حالی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کی شانے کی بریائی اور عظمت بیان کرنے سے کاثر رہتا ہے کیونکہ عبادت اور ریاضت سے قربِ الہی تو نصیب ہو جاتا ہے لیکن اس کائنات کے خالق و مالک و مکمل طور پر سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی اکبر الابادی اردو عدب کے بڑے مشہور شائر گزرے ہیں اپنی ساری شائری میں جو ہے وہ مغربی تہذیب کی تقلید کی مخالفت کرتے رہے اور بڑے دبنگ انداز میں کلام لکھتے رہے ڈاکٹر اقبال بھی ان کے معترف تھے اقبال کی جو پہلی اردو کی کتاب ہے شائری کی بانگی درہ اس کے آخر میں زریفانہ کلام شامل ہے وہ بھی اکبر الابادی کے طرزے کلام سے لگا کھاتا ہے تو اکبر الابادی کہتے ہیں اکبر الابادی کہتے ہیں کہ اقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا اقل میں جو چیز آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی خدا کو آج تک اس دنیا میں کوئی پرک ہی نہیں سکا سمجھ ہی نہیں سکا خدا کے جو اسرار و رموز ہیں اس کو جو شخص جانتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا حالی کا دعویٰ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا جو شخص اللہ کی ذات کو جان لیتا ہے اس کے اسرار و رموز کو پا لیتا ہے وہ پھر کوئی بات نہیں کرتا میں نے میرے بیٹے آپ کو سلطان الفقر سلطان عارفین کی بات بتائی کہ کیا کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافل اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سیاری گزرا حالت کفر میں گزرا ہے یوں ہوتی ہے اللہ کی یاد ایسے لوگ پھر اللہ کی یاد کے علاوہ دنیا داری کو کچھ نہیں جانتے اور حقیقت میں جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ شہید کو اس کے خون کے پہلے کترے زمین پر گرنے سے پہلے میں رب اپنا دیدار کرا دیتا ہوں تو مالک رب زلجلال کے دیدار کے بعد جو ہے وہ اس دنیا کی کسی اور چیز کو دیکھنا نصیب بھی نہیں ہوتا اور انسان بس اسی ذات میں ہی چلا جاتے ہیں وہ ڈاکٹر اقبال نے بڑے خوبصورت بات اسی لئے کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ مومن کے نزدیک شہادت ہی سب کچھ اس کا مطلوب اس کا مقصود اس کی تمام چیزیں شہادت ہیں کیونکہ ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے میں گزار دیتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جب مالک رب زلجلال اپنا دیدار کرا رہا ہوتا ہے تو مومن کے نزدیک وہ سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے اتنا قیمتی لمحہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی اور چیز کو دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی حالی نے بھی یہی بات کی ہے کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھولا تیرا اس لئے میرے پیٹے حالی کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالی کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کی ذات کے بارے میں بتا نہیں سکتا کوئی بھی بات ظاہر نہیں کر سکتا اس لئے جاننے اور نہ جاننے والے دونوں ایک جیسے ہیں محرم بھی اور نہ محرم بھی جنہوں نے یہ جان لیا انہوں نے بتایا نہیں اور جو جانتے نہیں ہیں ویسے وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تو اس لئے مالک حقیقی کے صحیح اثرار و رموز جو ہیں وہ وہی ذات جانتی ہے اور جو باقی لوگ جان گئے تو وہ اس دنیا میں باقی ہی نہ رہے یا انہوں نے اس دنیا کو کچھ آج تک بتایا بھی نہیں ہے تو میرے پیٹے یہ تین اشار میں اس نظم کے آپ کو پڑھائے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اگر اس میں سے آپ کو کوئی بات مشکل لگتی ہو کوئی لفظ کا معنی نہ آتا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ نے ورسپ گروپ میں بتانا ہے آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دیا جائے گا اب میرے پیٹے میں نے جو حوالہ کے اشار پڑھیں ایک بار پھر وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تشریح میں جو ہے آسانی رہے میرے پیٹے تشریح کے ساتھ آپ نے حوالہ کے شعر لازمی لکھنا ہے پہلے شعر کے لیے آپ نے لکھنا ہے کہ تُو نے مشتخاب کو بخشی زیائے آفتاب اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں اسی شعر کے لیے آپ نے دوسرا شعر لکھنا ہے کہ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا دوسرے شعر کے لیے میرے پیٹے آپ نے لکھنا ہے محبت کرنی ہے تو خدا سے کر طلب ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی دوسرا شعر میرے پیٹے غالب کا شعر ہے آپ نے لکھنا ہے کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق آداء نہ ہوا اور تیسرے شعر کے لیے میرے پیٹے لکھنا ہے حضرت ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے آپ فرماتے ہیں کہ دلے بینا بکر خدا سے طلب دل کا نور سوری دلے بینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ خدا کو دیکھنے کے لیے خدا کو جاننے کے لیے دل کے نور سے دیکھنا پڑے گا یہ جو ظاہری آنکھ کی بات ہے ظاہری آنکھ سے کبھی خدا نظر نہیں آتا وہ حضرت اقبال نے ایک بار کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا اسے تو دیدے دل وا کرے کوئی کہ جب تک دل کی آنکھ نہیں کھلے گی مالک حقیقی کو آپ جان بھی نہیں سکیں گے ظاہر کی آنکھ سے یہ تماشا ظاہر کی آنکھ سے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا اسے تو دیدے دل وا کرے کوئی آپ نے اس شعر کے لیے یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک شعر اور لکھنا ہے آپ نے کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا جو ہے وہ انسان کے بس کا روگ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو جو جان لیتا ہے وہ پھر اس کائنات میں واقعی ہی نہیں رہتا محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم کچھ کہنا سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا تو ٹھیک ہے میرے بیٹے اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو آپ نے پھر پوچھ لینی ہے آپ کو پورے طور پر جو ہے وہ گائیٹ کیا جائے گا بسلام